ایک خاتون بھی لے سکتے ہیں کہ کسی کا شوہر ہے وہ ملک سے باہر ہے اب ان کی جو بیوی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ واپس آ جائیں یا مجھ سے رابطے میں رہیں وہ کئی کئی عرصے مجھ سے بات نہیں کرتے اور بھی اس قسم کے ایسے سوالات جن کا تعلق میاں بیوی کی محبت سے ہے مثال کے طور پر میاں بیوی کے درمیان بنتی نہیں ہے یا جھگڑا بہت زیادہ رہتا ہے یا بالفرد شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں ان کا دھیان کہیں اور ہے گھر پہ توجہ نہیں کر رہے ہیں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو تو ادا کر رہے ہیں لیکن جہاں تک میاں بیوی کی محبت کا تعلق ہے وہ ان دونوں کے درمیان نہیں ہیں آج میں آپ کے لیے ایک بہت زبردست چیز لے کر حاضر ہوا ہوں اور خاص طور پر خواتین کے لیے ایسی خواتین جو اس قسم کی شکایات کرتی ہیں یا اس قسم کی محرومی کے اندر مبتلا ہیں شوہر ہے محبت نہیں کرتا شوہر ہے لڑائی جھگڑا بہت کرتا ہے شوہر ہے بات نہیں مانتا شوہر ہے حق اور ناحق کا فیصلہ نہیں کر سکتا شوہر ہے کہیں دور رہتا ہے رابطہ نہیں کرتا بات نہیں کرتا یا ملنے نہیں آتا اس قسم کے جڑے ہوئے جتنے سوالات ہیں میں اگر ہر مسئلے کو گننے بیٹھوں گا تو ویڈیو طویل ہو جائے گی تو آپ کے سامنے وہ چیز لے کے آیا ہوں کہ آپ اس کو کیجئے ہر قسم کا جھگڑا ہر قسم کی لڑائی ہر قسم کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے حل فرما دیں گے اور اس آیت کے اندر بے شمار اور بھی اس قسم کے قمالات موجود ہیں بلکہ میں اس کو یہاں تک بھی لے کے چلوں گا کہ اگر آپ کے گھر کے اندر نائتفاقی ہے گھر میں موجود جتنے بھی افراد ہیں ان کے درمیان لڑائی جھگڑا رہتا ہے نائتفاقی رہتی ہے بنتی نہیں ہے کسی نہ کسی معاملے پر کسی نہ کسی نکتے پر آ کر لڑائی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھتے نائتفاقی بہت ہے تو اس پر بھی اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو بے شمار اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا عمل کیا ہے عمل انتہائی مختصر ہے دیکھئے قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے سورہ یاسین جس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے اور اس سورہ یاسین کے اندر بھی اس پوری صورت کا ایک دل موجود ہے اور وہ دل کیا ہے وہ دل والی آیت کیا ہے وہ دل والی آیت ہے بڑی مختصر سی آیت ہے اول و آخر گیارہ مرتبہ درو شریف پڑھ کر تین سو دفعہ صرف اس آیت کو پڑھئے پانی بر دم کر لیجئے یہ پانی آپ خود پیئیں اور چاہیں اپنے شہر کو پلا دیں اس کے علاوہ گھر کے تمام افراد بھی اس کو پی سکتے ہیں اگر گھر کا معاملہ آسیبی اثرات کی وجہ سے خراب ہے یہ کوئی جادو کا معاملہ ہے تعویزات کا معاملہ ہے تب بھی آپ اس عمل کو کیجئے لیکن اس میں آپ کیا کریں گے کہ جب آپ اس عمل کو پڑھ لیں گے پانی پر دم کریں گے وہ پانی آپ پییں گے بھی اپنے گھر کے کونوں میں بھی چھڑکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پانی سے آپ جو آٹا گوندا جاتا ہے جس پانی کے لیے وہ پانی آپ اس میں استعمال کریں گے مطلب اس دم کیوے پانی سے آپ آٹا گوندیں گے اور اسی کی روٹی پکائیں گے اور وہی جو آٹا ہے جو روٹی ہے وہ سب گھر والے استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ لڑائی جھگڑے کا معاملہ آسیبی اثرات کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے تو جب آپ گھر کے چاروں کونوں میں یہ دم والا پانی ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر ان اثرات سے پاک ہو جائے گا اگر یہ معاملہ جادو کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کسی نے تعویز کر دی ہیں تو جب آپ اس کا دم والا پانی پییں گے اور وہ پانی روٹی آٹے میں گوند کے اس کی روٹی کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کا ایسا معاملہ جو ہے وہ آپ کا حل ہو جائے گا اس عمل کو آپ اس وقت تک کریں گے جب تک آپ کا معاملہ حل نہ ہو جائے اگر آپ کا معاملہ گیارہ دن کے اندر حل ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں پھر کوئی ضرورت پیش آئی پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ کرنے کے بعد آپ کو پھر اس کو دوبارہ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی اگر بالفرض کوئی معاملہ سامنے آ جاتا ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں ابھی پھر اپنی بات دہرادوں ہر قسم کا جھگڑا چاہے وہ میاں بیوی کا ہو بہن بھائی کا ہو گھر والوں کا ہو آپس کا ہو کسی غیر کا جھگڑا ہو جائے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے آپ اس کی نیت کر کے اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ حل ہو جائے گا اللہ اس آیت کی برکت سے اس معاملے کو حل کر دے گا تو آپ اس کو کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اور بھی ایسے فائدے ہیں جو آپ کو ضرور بھی ضرور حاصل ہوں گے اگر آپ کے اور ان کے درمیان یعنی کہ میاں بیوی کے درمیان دوریاں ہیں تو وہ دوریاں بھی ختم ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی آجزانہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم میں ایمان عطا فرمائے اور اتحاد عطا فرمائے ہمارے گھروں کے اندر امن و استحقام عطا فرمائے سکون عطا فرمائے اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو کوئی بات ہو میں منتظر رہوں گا آپ مجھے کومنٹس کیجئے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ضرور بل ضرور جواب دوں گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و آمین سم آمین